بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامل اقتلاح فرائے کے ساتھ میں حفظ خار قادمی اور جسٹس قادی فائزہ نے ایک اور بڑا فیصلہ کر کے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے یہ فیصلہ کیا آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سائفر کیس کے حوالے سے تحرینی حکم نامہ جاری ہو گیا ہے تحرینی فیصلہ آ گیا ہے لیکن وہ جنرل باجوا کو دالت میں بلانے لو کو ناک رگڑوانے اور امریکہ کے خلاب مقدمہ درج کروانے والا کوئی معاملہ اس تحرینی فیصلے میں درج نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ مراد سعید کی آڈیو ٹیپس بھی مندر عام پر آنے والی ہیں ان آڈیو ٹیپس میں کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے بجلی تین روپے پانچ پیسے مہنگی ہو گئی ہے اور گیس جو ہے وہ ایک سو تراثی فیصد مہنگی ہونے جا رہی ہے اور پنجاب میں بروزگاری کا ایک طوفان مہنگائی کا ایک طوفان اور اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں بدوسطور بج رہی ہیں تالبان اور دائش کے جتھے کہاں پر رات کو گشت کرتے ہیں اور ان علاقوں میں الیکشن کیسے منقد کرائے جائے گا تو بہت ساری اہم خبریں ہیں جن میں ایک اچھی خبر تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ پشاور میں انہیں ورکر کمنشن کی اجازت مل گئی ہے جبکہ امران حان کے حوالے سے آج ایک اور بڑا فیصلہ آ رہا ہے جسس قاضی فائصہ کا ایک اور بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے یہ فیصلہ نہ صرف ان کے ساتھی ججوں کو حیران کر دے گا بلکہ اس سے اور بھی بہت سے لوگ پریشان ہوں گے جن میں ان کے مخالفین اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ شامل ہیں یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس فیصلہ کا تعلق یہ کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ ان کے اختیارات کے حوالے سے ہے جسس قاضی فائصہ نے جب سے چیف جسس آف پاکستان کے اختیارات سنبھالے ہیں اس وقت سے لے کر وہ عدالت کے اندر انقلابی اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی مقدمے کی برائے راست لائیو ٹیلی کاسٹ ان کے عہد میں ہوئی ہے اس کے لابہ انہوں نے اپنے عہد میں ججز کے بینچز بنانے کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی اور اب ایک اور اہم فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ اپنے اختیارات کو انہوں نے گیو اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی چیف جسس کا وہ اختیار جس کے تحت وہ ججوں کا تقرر کر سکتا ہے وہ گیو اپ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو چیف جسس آف پاکستان اپنے سوابدید اختیارات چھوڑنے پر تیار ہو گئے ہیں اور جیوڈیشل کمیشن کے رولز میں ترمیم پر تیار ہیں سینئر وکیل اور جیوڈیشل کمیشن کے ممبر اختر حسین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چیف جسس آف پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ نے رولز میں تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے رولز میں ترمیم کے بعد جیوڈیشل کمیشن کا کوئی بھی ممبر عالی عدلیہ میں ججز کی تقریری کے حوالے سے نامزدگی کر سکے گا اس سے قبل یہ اختیار صرف چیف جسس آف پاکستان اور سبائی ہائی کورٹ کے چیف جسس کے پاس ہوتا ہے اس سے قبل یہ اختیار صرف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسس کے پاس ہے یا سبائی ہائی کورٹ کے جو چیف جسس صاحبانہ ان کے پاس یہ اختیار ہے اب اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف سبائی چیف جسس نہیں ہوں گے بلکہ بار کانسل کے نمائندے بھی کمیشن میں لائی جا رہے ہیں تو یہ تمام تبدیلیاں یعنی جوڈیشل کمیشن کے رول میں تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ کیا چیف جسس پاکستان نے اور یہ ایک بڑا بڑا فیصلہ ہے اور پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بڑے عرصے سے ون من شو چلا آ رہا ہے اور پچھلے چیف جسس عمرتہ بندیال کے والے سے جو سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ سارے فیصلے تنہا کرتے ہیں مرضی کے جج لگاتے ہیں مرضی کے بینچ بناتے ہیں تو عدلیہ کے اوپر بینچ فکسنگ کا بھی الزام آیا تو ون من شو ختم کرنے کے لیے بہت ہی انقلابی قسم کے اقدامات کی ہے چیف جسس پاکستان نے اور اس سے پہلے چیف جسس پاکستان جو بھی ہوتے تھے وہ اپنی مرضی کے ججز کا ایک پینل منا کر صدر کو بھیجتے تھے اور صدر اس پینل میں سے ججوں کا انتحاب کرتے تھے اٹھاروی تربی میں اس رول کو تبدیل کر دیا گیا اور ججز کرنے کا اختیار چیف جسس سے لے کر جوڈشل کمیشن کو دیا گیا اور ساتھ ہی ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بنا دی گئی تو جوڈشل کمیشن کو یہ اختیار تھا کہ وہ ججز نامزد کر کے ان کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجواتے پارلیمانی کمیٹی کو اختیار تھا کہ وہ کمیشن کے نامزد کردہ ناموں کو مسترد کر سکے لیکن کمیٹی کے اس اختیار کو سپرین کورٹ کے عدلیہ کے معاملات میں مداخلت قرار دے کر پارلیمنٹ کو اس میں ترمیم کا حکم دیا گیا تھا جس کے بعد انیس سوی ترمیم کر کے پارلیمانی کمیٹی کو کمزور کر دیا گیا اب معاملہ یہ کہ اب یہ اختیار یعنی ججز تقریری کا اختیار چیف جرسز کے پاس ہے وہ کسی کو بھی سپریم کورٹ کے جج کے لیے نامزد کر سکتا ہے اور جوڈیشل کمیشن اس شخص کو مسترد یا منظور کر سکتا ہے لیکن کمیشن کا کوئی میمبر خود نامزدگی نہیں کر سکتا تو یہ رول بدل رہا ہے تو یہ رول اب تبدیل ہونے جا رہا ہے تو سینئر وکیل ہے جنہوں نے یہ بتایا کہ ججز کی تقریری کے حوالے سے کیا رولز اور ریگولیشن تبدیل ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ججز کی تقریری پر اس سے پہلے خفیہ داروں کی رپورٹس لی جاتی تھی وہ ایک طرح سے بند ہو گئی ہیں اور ہماری اپائنمنٹس میں ہم نے یہ اعتراضات کیا تھے کیونکہ جو رپورٹ آتی تھی ان پر کسی کے سائن نہیں ہوتے تھے ججز کے بارے میں خفیہ داروں سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کا کردار کیسا ہے اور ان کا کنڈٹ کیسا ہے تو وہ جو رپورٹیں آتی تھی وہ سادہ کاؤزوں پر ہوتی تھی نہ کوئی رپورٹ بنانے والے کا نام ہوتا تھا نہ اس کو بلا کے پوچھ سکتے تھے کہ وہ آپ نے یہ رپورٹ کیسے بنائی کس طرح کیا آپ نے انویسٹیکشن کی تو اس کے بعد پھر کمیشن کے اندر اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ آئندہ کسی ادارے نے رپورٹ مرتب کرنی ہے تو وہ ٹارنجنل سے بات کر لیں یا لا منسٹر کو بتا دے کہ اس کے تفصیلات کیا ہے لیکن کمیشن کے سامنے یہ رپورٹس نہیں آئیں گی تو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ تھا تو اب خفیہ داروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ ججز کی اپائنٹمنٹ میں مین اہم مسئلہ جو ہے وہ کمیشن کے رول کا ہے اور اپائنٹمنٹ کا ہے طریقہ کار کا ہے تو انہوں نے کہا کہ سارا جگڑا رول نمبر تھری کا ہے اور اب جسس قاضی فائصہ کو یہ کرنٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے اخترارات چھوڑنے کو تیار ہیں اور یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے خطرات کے بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دے رکھا ہے کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے اس پر صدر پاکستان اوٹھ ٹیکنگ بھی دے چکے ہیں دست کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے لوگ بھی لکھے دے چکے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوگے لیکن جو گراؤنڈ ریلیٹی ہے زمینی حقائق ہے وہ اس سے یکسر مختلف نظر آتے ہیں سیاسی جماعتیں ابھی تک اس طرح کی تیاری کرتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ وہ الیکشن میں جا رہی ہیں ماں سوائے مسلمی قنون پجاب میں ٹکٹیں بانٹ رہی ہیں اور جگہوں پہ بانٹ رہی ہیں اور پیول پارٹی بھی کسی حد تک ٹکٹوں کی تقسیم تو نہیں کر رہی ہے لیکن وہ اپنے جلسے جلوس اور ورکر کنونشن کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے لیکن ان کے ورکر کنونشن جو ہے وہ کے پی کے حد تک محدود ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال اٹھایا ہے وہ مولانا فضل الرحمن نے اٹھایا ہے جی ایو ایف اے پچھلی حکومت جو تھی پی ڈی ایم کی تھی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو صبحوں کے اندر مکمل انریسٹ ہے انہوں نے بقیدہ نام لیے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک لکی مروت یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دن کو پولیس ہوتی ہے اور رات کو مسلح فراد مسلح جتھے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں بلوچستان اور کی پی کے میں حالات جو ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک صحیح رپورٹ بھی نہیں ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن یہ خبریں تو سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں فوج پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں پچھلے دنوں چلاس میں بس پہ فائرنگ ہوئی آج وزیرستان میں حملہ ہوا تو یہ حملے بھی جا رہی ہیں تو دہشتگردی یا دہشتگرد ناصر جو ہے وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں اور ان میں کاردن ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں دائش کے لوگ ہیں یہ کچھ علاقوں میں ان کی موجودگی کے اطلاعات ہیں تو مولانا فضل الرمان کہتے کہ ہمیں وہ محول دیا جائے جس میں ہم الیکشن لڑ سکیں کیونکہ محول ابھی نہیں ہے ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں تو یہ وہ خطرے کی گھنٹی جو بج رہی ہے اور وہ بجتی چلی جا رہی ہے اب یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں بجائی جا رہی ہیں لیکن اس سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ اتنی سانی سے حل نہیں ہوگا اور پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں امن و مان کی صورتحال خراب رہی تو پھر پنجاب اور سندھ میں الیکشن کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہونا دوسرے طرف اگر آپ دیکھیں تو جو نگران حکومت آئی ہے وہ اس طرح کا ان کا کنڈیکٹک ہے جیسے وہ مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں نگران وزیراعظم بھی ماشاءاللہ خود کو سمجھتے ہیں کہ وہ منتخب وزیراعظم ہے پنجاب کے نگران وزیراعظم وہ بھی اسی طرح کا بیہو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں جانا ہی نہیں ہے اور جس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں اب تو لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھاوڑا کا دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی منتخب سیاسی قومت آئے تاکہ اس سے اپنی داد فریاد تو کر سکیں غیر منتخب لوگوں سے آپ اپنی داد فریاد نہیں کر سکتے وہ آپ کو آنیا جانیا بڑی دکھائیں گے ایکٹیوٹی بڑی دکھائیں گے اور جو کچھ کر رہے ہیں بسلام آپ دیکھیں کہ بجلی تین روپے پانچ پیسے مہنگی ہو گئی ہے اس سے بڑی یعنی عذاب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں بجلی بھی مہنگی اور گیس بھی ایک سو اٹیس فیصد مہنگی کی جا رہے ہیں سردیوں کے دنوں میں جب گیس کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو گیس بھی مہنگی بجلی بھی مہنگی اور تین روپے پانچ پیسے بجلی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں بھی آپ کو بجلی کا بل ویسی ہے جیسے گربیوں میں آتے تھے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں چنگچی رکشے بند کیے جا رہے ہیں جو چنگچی رکشے بناتی تھی فیکٹرییاں ان پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں پنجاب میں ایک بڑا طبقہ جو ہے مزدور طبقہ لور کلاس بلکہ انتہائی غریب لوگ جو ہیں وہ غزر بسر ان کی چنگچی رکشے کے ذریعے ہوتی ہے اچھا اس میں صرف غریب لوگ نہیں چلا رہے ہیں یعنی جو لور میڈل کلاس لوگ بھی مہنگائی کے آپ کو اتفاق ہو ان رکشوں پر سفر کرنے کا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت سے پڑے لکھے حضرات بھی یہ چنگچی رکشے چلا کر اپنے لئے پارٹ ٹائم جو ہے وہ را آمدنی حاصل کرتے ہیں ان پر بند کیا جا رہا ہے اور اس سے دوسرا اور چلیں اور چنگچی رکشے بند کرنے کا مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام جو سڑکوں پر رولیں گے کیونکہ کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ تو ہے نہیں جو ہے وہ اتنی ناکافی ہے پنجاب کے عوام کے لئے یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں باقی صبح میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کی جا رہی ہو لیکن میں پٹیکلر پنجاب کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں پنجاب رول ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور جو بسیں چلتی ہیں وہ جو شباز شیف کے دور میں چل گئی میٹرو بس یا وہ کوئی انٹر لنک بسیں جو چلتی ہیں وہ چل گئی لیکن وہ ناکافی ہیں عوام کی جو بڑی تداد ہے اس وقت جو جن کے پاس ذاتی کنوینس نہیں ہے وہ چنگچی رکشے پر سفر کرتی ہے اور خاص کر گنجانباد علاقوں میں جہاں گلیاں تنگ ہیں جہاں پہ بڑی گاڑی ایون ویگن نہیں جا سکتی بڑی گاڑی تو بڑی دور کی بات ہے بس کا جانا بڑا بشکل ہے سڑکوں کے اوپر لوگوں نے کاروبار یعنی سجائے ہوئے ہیں تجاوزات کی برمار ہے تو چنگچی رکشہ بند کر رہے ہیں لوگوں کو بیروزگار کر رہے ہیں پھر ان فیکٹوریوں کو پکڑ رہے ہیں ان کو چھاپے مار رہے ہیں تو یہ لاکھوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کا رزق بابستہ ہے جس طرح تانگے بانوں کا پہلے اس میں رزق بابستہ ہوتا تھا تو کوئی آلٹرنیٹ کاروبار دی ہے بغیر یہ کاروبار بند کرنا یہ کہاں کی اکل مندی ہے اور پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ انہوں نے ڈرائونگ لیسنس کی فیس بڑھا دی ہے جو ساٹھ روپے فیس تھی وہ ہزار روپے کر دی ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ بلکل اس طرح کے اقدامات ہیں جیسے منطح حکومت جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے یہ غیر منطح حکومتوں کے کام نہیں ہوتے لیکن بہیوئر یہ بتاتا ہے کہ ان کو شاید یہ اندادہ کے الیکشن ہونے نہیں اسی بیٹھے ہیں جو مرضی جتنے سخت فیصلے ہو سکتے ہیں اور کرا لیا جائیں بجلی مہنگ کرنی کر لیں پٹرول مہنگا کر لیں جو ہر چیز کو مہنگا کر لیں تو یہ ایک طرف ہی ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ فوج جو ہے وہ پوری کوشش کر کے ڈالر کو نیچے لارہی ہے سمگلنگ روک رہی ہے غیر قرونی جو تاریکنے وطن ہے ان کو باہر بیجنے کوشش کر رہی ہے پاکستان سے لیکن وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں مقامی لوگ انوال میں وہ تعاونی نہیں کر رہے کراچی سے آپ دیکھیں کہ کراچی میں افغان مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ یعنی یہ لاکھوں میں ہے لیکن ابھی دیکھ کراچی سے صرف ہزار پندرہ سو لوگ ہے جن کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا زیادہ لوگ جو ہوں کے پی کے سے پکڑ کے باہر بھیج دیا گئے ہیں دو ڈھائی لاکھ لوگ اس وقت پاکستان سے واپس افغانستان بھیجے جا چکے ہیں لیکن کراچی سے جانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے یہی حال لاہور کا ہے جو بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پہ لوگ موجود ہیں تو یہ جو لوکل لوگ ہیں جن کو مال لگتا ہے تو وہ ان چیزوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتے اور دوسری طرف یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس لیے الیکشن اگر ہونے ہو تو اس طرح کے فیصلے نہ ہو اور اگر اس طرح کے فیصلے ہو رہے تو اس کا مطلب پھر الیکشن کے اوپر تو کوئسٹن مارک ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ عوام کو بھی ٹرک کی بتیوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں کہ امران نہ کی اونا تھا فلانے نہ کی اونا تھے کون آئے گا کون جائے گا تو عوام کو سیاست میں جا کر جو فیصلے کیے جا رہے ہیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے ہی یعنی ایسے ہیں کہ جن سے عوام کی بہتر کچوں پر نکل سکتا ہے تو بلوشستان اور کی پی کے کے حالات کا خراب ہونا یہ بھی ایک الارمنگ سیٹویشن ہے اس کے لئے آج ایک بڑا فیصلہ آنا ہے عمران خان اور فواج چودی کے خلاف الیکشن کمیشن اور توہینے چیف الیکشن کمیشن کا ایک کیس ہے اس کیس میں یہ فیصلہ ہونا کہ کیا الیکشن کمیشن اس کیس کو اس کیس کا ٹرائل جیل میں کرے گا یا جیل سے باہر کرے گا یعنی یہ ٹرائل اڈیالا جیل میں ہوگا یا اڈیالا جیل سے باہر ہوگا تو یہ فیصلہ آج کس وقت آپ کو سامنے آ جائے گا وزارت داہلہ نے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اس کیس میں ان کو بھلایا تھا تو عمران خان کو کسی بھی کیس میں جیل سے باہر نہیں لیا جا رہا تو اب اس بات کا غالب امکان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن والے اس کیس میں یعنی توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کی توہین یہ لگ لگ معاملات ہیں الیکشن کمیشن ادارہ ہے اچیف الیکشن کمشن اس ادارے کے سر براہ ہیں تو پرسنل جو سکندر راجہ صاحب کے خلاف گفتگو فرمائی فواز چودری نے جن کی زبان بھی کنٹرول میں نہیں ان کا ہاتھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ شتر بے محار ہوا کرتے تھے اب تو بڑے ما شاء اللہ وہ فل کنٹرول میں لیکن اب ان کی کوئی بات جو ہے وہ اس کا کوئی وزن رہا ہی نہیں ہے تو یہ بڑا امکان ہے اس بات کا کہ ان کے جیل ٹرائل کا آرڈر ہو جائے گا کیونکہ فواز چودری بھی اڈیالا جیل میں ہے عمران خان بھی اڈیالا جیل میں ہے میتے میرے ماہی دو بھی ملکے کیس سنیں گے وہاں پہ عدالت میں شامو کریشی بھی ہیں فواز چودری بھی ہو جائیں گے اور پروید علی بھی ہیں تو پی ٹی کے چار بڑے لیڈر تو ہے رج اور اب اڈیالا جیل کا ایک جو کمیونٹی ہال ہے وہ پھر آلموس پی ٹی آئی کا بن جائے گا کیا کہتے سیکٹریٹ تو پی ٹی اے ڈیالا جیل کو اپنا سیکٹریٹ قرار دے سکتی ہے کیونکہ کمیونٹی ہال کو عدالت ڈیگلیر کر دیا گیا اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ایک تو سائفر کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس یعنی اتصاب عدالت کا کیس اور توہینے عدالت کا کیس بھی یا توہینے لیکشن کمیشن کا کیس بھی وہیں جانے کا امکان ہے تو یہاں پہ ایک میلہ لگے گا جس میں پی ٹی آئی کے ہی ملزمان ہوں گے پی ٹی آئی کے ہی وکلا ہوں گے اور یہاں پہ کوئی رکٹوک بھی نہیں ہے نہ کوئی کسی پہ آنکھ رہے گا پورا ہال ہے جہاں مرضی بیٹھے گپے مارے ہیں اور کیس کی سماعت جو ہے وہ چلے گی لیکن ایک اور امپورٹن کیس جو سائفر کیس تھا اس کی سماعت کا تحرینی فیصلہ جاری کر دیا گیا جو آخری مرتبہ سماعت ہوئی تھی اور خیال یہ تھا کہ چونکہ اس کیس میں عمران خان صاحب نے صافیوں سے گفتگو کی ہے شاید عدالت میں کی ہے عدالت میں کی ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کو عدالت سے باہر جانے کی جادت تو ہے نہیں نہ جیل سے باہر جانے کی جادت ہے تو وہ جو عمران خان کی گفتگوی تھی وہ تحریری حکم نامے میں شاملی نہیں کی گئی جس میں عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں باجوا کو بلاؤں گا میں ڈیورڈ لو کو بلاؤں گا میں فلانے کو بلاؤں گا تو جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی وہ عدالت کو محاتب کر کے نہیں دی تھی تو عدالت نے اپنے فیصلے میں پھر اس کا ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں تو اس کا جو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں عدالت نے پروسیکوٹر کو آئندہ سماعت پر حکومت کی جانب سے عمومی یا خصوصی حکم نامہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے چار صفات پر مشتبل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جج ابو الاسنات ذلکر نین صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ دوران سماعت میڈیا اور دیگر لوگ جو ہے کیمرے کے کمرہ عدالت میں موجود تھے سماعت کے دوران جو عدالت نے تمام قرونی تقاضے پورے کیے لیکن وکیل صفائی کی مطابق حکومتی حکم نامے کی ادھم موجودگی میں سائفر کیس کا ٹرائل عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے یعنی جو وزارت کرون نے آرڈر جاری کیا کہ جیل ٹرائل ہوگا اور کبیرنا نے منظوری دی اس حکم نامے کے بارے میں کہا کہ آئندہ سماعت میں اس حکم نامے کو ضرور لے کر آئیں عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ پرانسیکوٹر کے مطابق اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی دفعہ چھے اور تیرہ میں حکومتی حکم نامے کو ضروری قرار نہیں دیا گیا اس لیے حکومتی نوٹفکیشن بھی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے تو پرانسیکوٹر کو آئندہ سماعت پر یہ والا جو حکم نامہ ہے وہ عدالت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کیس کی اب بارہ ڈسمبر کو سماعت ہونی ہے بارہ ڈسمبر کو ہی ملزمان پر فرد جرم آئید کی جانی ہے ایک اور بڑی خبر ہے وہ خبر ہے رانہ سنواللہ صاحب نے اس خبر کو ریویل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید صاحب سمیت کئی عام رہنماؤں کی آڈیو کالز موجود ہیں ان کی آڈیو ٹیپس ہیں اگر وہ منظر عام پر آگئیں تو پی ٹی اے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی وہ اس کونٹیسٹ میں بات کر رہے تھے جس کونٹیسٹ میں کل خاورمانکہ کے ملازم لطیف نے غیر شرعی نکاح کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا یعنی وہ باتیں جو منظر عام پر نہیں اور کچھ ایسی ریلیونٹ باتیں بھی منظر عام پر رہیں جن کا میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں جو پچھلے بھی لوگ میں مجھ سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میرے پاس اس کی اگزیکٹلی معلومات نہیں تھی کہ وہ کیا باتیں ہوئی تھی اب جو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کے مطابق تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی اور بہت سی آڈیو ٹیپس آنی ہے ایک تفاہن ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ وہ وزیر داخلہ رہے ہیں اور نو مئی کے واقعات کے بعد یہ سب کچھ نو مئی کا واقعہ اس کے بعد جو کچھ ہوا یا پہلے جو کچھ ہوا وہ ان کے علم ہے بیسیت وزیر داخلہ وہ تمام تحقاتی ایجنسیوں کے سربراہ رہے ہیں اور جتنے سیویلین ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے جاسوسی کے سپائنگ کے آئی بی سپیشل برانش یہ سب ان کو رپورٹ کرتے رہے ہیں تو کوئی اس میں بائید نہیں ہے کہ یہ آڈیو ٹیپ ان کا پاس موجود ہوں وہ اس سے پہلے بھی انکشاف کر چکے کہ عمران خان کی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں اگر وہ منظریام پر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ غیر اخلاقی ہے ہم وہ منظریام پر لائی نہیں سکتے ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ان کو لائے جائے لیکن چونکہ وہ موجود گئے تو وہ ان آڈیو ٹیپ کی موجودگی کا اعتراف کر رہے ہیں اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی فیلر چھوڑا ہے کوئی انہوں نے بم پھوڑا ہے یا انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لئے کیا لیکن غالب امکان یہ کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر بہت ہی بڑا دھماکہ ہوگا اس کے لئے پی ٹی ایم کے نیمہ منظور پشتین جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا اس جرمے کے چمن سے واپسی پر انہوں نے ان کے کانفلے میں شامل افراد نے پولیس کے روکے جانے پر فائرنگ کی جس میں ایک خاتون زخمی ہوئی پھر انہوں گرفتار کیا گیا کل وزیر داخلہ بلکہ وزیر اطلاع بلوچستان محمود اچکزئی انہوں نے محمود خان ہے یا محمود اچکزئی ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو صوبہ بدر کر دیا یعنی ان کو بلوچستان سے بائے نکال دیا وہ غیر قانونی طور پر بلوچستان نئے ان کے بلوچستان داخلے پر پبندی ہے ان کے اوپر یعنی منظور پشتین کے اوپر بلوچستان میں کوئی نیا مقدمہ درج نہیں کیا گیا انہیں اسلامباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے کیونکہ اسلامباد میں ان کے خلاف کئی مقدمہ درج ہیں تو اس کے اوپر پی ڈی ایم اور جو ان کے لائز ہیں وہ آج شاید ہرطال بھی کر رہے ہیں اور اسجاج بھی کر رہے ہیں ایک اور بڑی خبر کل کوئی صاحب جو ہے وہ لوٹا لے کر سوٹی کو پر لٹکا کر وہ پشاور کے سڑکوں پر گھوم رہے تھے اور وہ پرویس خٹک کنارے لگا رہے تھے لوٹا 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 تو پتہ چلا کہ جناب یہ کوئی تحریک انصاف کا کارکون ہے اور اس کو پھر بعد میں اس کی ایک تصویر آئے کہ تھانے میں بند ہے یعنی لوٹا لہرانے پر تحریک انصاف کا ایک ورکر جو ہے وہ بقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ یعنی صرف لوٹا لہرانے پر لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں اور دن دہارے جو قتل عام کرتے ہیں وہ کھلے گھومتے رہتے ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا اور تحریک انصاف کے لئے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو پشاور میں ورکر کنونشن منعقد کرنے کی اجازت مل گئی ہے نو مئی کے پور تشدد واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سخت شرائط کے بعد پشاور میں ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور این او سی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنمات سید کاسم علی شاہ نے درخواست دی تھی کہ ورکر کنونشن کرانے کی اجازت دے دے تو چھے ڈسمبر کو یعنی آج جیٹی روڈ پر واقعہ شادی حال میں ورکر کنونشن پی ٹی آئی منوکت کرنے جا رہی ہے تو دو صفات اور مشہور اجازت نامے میں بائیس سخت شرائط بھی آئیت کی گئی ہیں جن میں کسی کی بھی خلاف وردی پر اجازت نامہ منسوک کر دیا جائے گا جس میں لکھا کہ غیر خلاقی حرکتوں اور غیر کرونی خدمات پر مکمل پبندی ہوگی کنونشن کے دوران سڑک بند نہیں ہوگی ٹریفک نہیں روکی جائے گی ٹک ٹاک ہالوین مغربی تیم پارٹی اور غیر اسلامی ویڈیوز کی اجازت نہیں ہوگی آتش بازی بھی نہیں کی جا سکے گی نہ ہی اصلے کی نمائش کی جائے گی اور سیکرٹی کی ذمہ داری منتظمین پر ہوگی مکمل چیکنگ انظام ہوگا پولیس جو ہے وہ موجود ہوگی اور پروریام کو مقررہ وقت پر ختم ہونا ہوگا اور پروریام کے بعد اس پروریام کی ریکارڈنگ فرام کرنا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ پولیس کو اس کی ریکارڈنگ دے باقی پر بندیان دے ہے ہی نا یعنی ریاست محالف اداروں کے غلاف تقریر اور نعرہ بازی کی کوئی اجازت نہیں ہوگی تو دیکھنا ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ پشاور میں پاور شو کرنے جاری ہے تو کیسا پاور شو کرتی یہ ورکرن کرونشن ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا لیکن اجازت برحال دے دی گئی ہے تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے منقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنگوہ کے لوگوں بہت خیال رکھیں